موسیقی اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو می چینل میں ہوں انم مدرسر اور آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سی چکن کریمی کڑھائی کی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ بہت ہی سمپل طریقے سے میں بناوں گی اور بہت کم انگریڈینٹس یوز کروں گی تو آئیے چلتے ہیں ریسیپی کی طرف اور دیکھتے ہیں یہ کس طرح سے بنتی ہے سب سے پہلے میں نے یہ کڑھائی لے لیا اور اس میں میں وائل ڈالوں گی اب یہاں پہ میں چکن کڑھائی بنا رہی ہوں اور آپ کو پتہ کڑھائی میں تیل تھوڑا زیادہ ڈالتا ہے میں اس میں تیل تھوڑا زیادہ ڈالوں گی اور اس کے ساتھ ہی اس میں یہ میں نے ادرک جولین کٹ کر کے رکھی تھی وہ ایٹ کر دوں گی اب اس کو تھوڑا سا فرائے کر لیں گے ادرک کو اب یہاں پہ یہ ادرک براؤن ہو چکی ہے اور اب میں اس میں چکن اٹ کروں گی چکن یہاں پر میں تقریباً ایک کیجی لے رہی ہوں اب یہاں پر میں ادرک کے ساتھ چکن کو فرائے کر لوں گی پہلے فلیم میں نے ہائی رکھا ہوا ہے میں نے چکن کو دال کے فرائے کر لیا تھا ادرک کے ساتھ اور یہ دیکھیں چکن کا سارا کلر چینج ہو چکا ہے اور اب میں اس میں ٹماتر اٹ کر دوں گی ٹماتروں کو میں نے تھوڑا بڑا کٹ کیا ہے کیونکہ میں اس کے یہ نرم ہونے کے بعد چھل کے اتار لوں گی یا آپ لوگوں کے لئے اوپشنل ہے کہ آپ لوگ چھل کے اتار نہ چاہیں یا نہ چاہیں جب ٹماتر نرم ہوں گے تو پھر میں اس کے چھل کے اتار لوں گی اب یہاں پر اس کو اتنی دیر ڈھکنا ہے جب تک ہمارے ٹماتر نرم نہیں ہو جاتے کڑھائی کے لئے جو مسالہ پیسنا ہے اس میں جو جو میں انگریڈینٹس یوز کر رہی ہوں اس میں یہاں پر میں تقریباً ایک ٹیبل سپون کے قریب سفید زیرہ لے رہی ہوں دس سے بارہ میں نے یہاں پر لال سابت مرچے لی ہیں اور ایک ٹیبل سپون سے تھوڑا کم میں یہاں پر کالی مرچ لے رہی ہوں ان سب کو پہلے میں بھون لوں گی اور اس کے بعد اس کو پیس لیں گے میں ایک پین میں یہ سارے ڈرائے مسالے جب کھوچکو آنے لگے گی تو پھر میں اس کو نکال لوں گی پلیٹ میں تینوں چیزیں اچھے تھے روست ہو چکی ہیں اور اب میں اس کو پلیٹ میں نکال لوں گی اور تھنڈا کر کے اس کو ہم پیس لیں گے اب یہاں پر یہ دیکھیں یہ ٹیبل سپون سے نرم ہو چکے ہیں اور اب میں اس کے چھل کے نکال لوں گی اس طریقے سے یہ آپ لوگوں کی مرضی ہے آپ لوگ نکالنا چاہتے ہیں تو نکال لیں دیکھیں اچھے سے یہ چھل کے کرنا شروع ہو گئے ہیں اب میں نے سارے ٹیماتر کے چھل کے اتار لیا ہے اور اب میں اس کو ڈھپ کے نہیں پکاؤں گی کیونکہ ٹیماتر نے بھی اچھا خاصا پانی چھوڑ دیا اور چکن فوراں گل جاتی ہے اب میں اس کو یہاں پہ ہائی فلیم پر ہی رکھوں گی اور ڈھککن اس کا نہیں ڈھپوں گی اب یہاں پر میں اس میں تقریباً ہاف ٹیبل سپون کے قریب نمک ایٹ کروں گی ہاف ٹیبل سپون میں ایٹ کروں گی جب ہم کڑھائی کو بھیم لے بھیم لے لگیں گے اس ٹیم میں چیک کروں گی اگر مجھے لگا کہ نمک کم ہے تو میں اور ڈال دوں گی ویسے بھی نمک ہر کو یہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ہی ڈالتا ہے اور کڑھائی کا پانی جو ہے کھوشپ ہو گیا ہے اور اب میں اس میں ساتھ ہی تین بھر کے ٹیبل سپون دہی کے بھی آٹ کر دوں گی یہاں پہ میں نے دہی بھی آٹ کر دیا فلیم کا خیال رکھنے کہ فلیم ہائی ہی ہونا چاہیے اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کریمی چکن کڑھائی بلکل بھن رہی ہے اور ساتھ ہی اس میں جو میں نے یہ مسالہ پیسا تھا یہ دیکھیں یہ مسالہ بھی میچ میں ڈال دوں گی یہ تقریباً دو سے ڈھائی ٹیبل سپون ہے یہ میچ میں ڈال دوں گی آپ لوگ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے بھی ایڈ کر سکتے مسالہ کہ آپ لوگ کتنا سپائسی کھانا پسند کرتے ہیں کتنا نہیں کڑھائی ویسے سپائسی ہی اچھی لگتی اس لئے میں یہاں پہ مسالہ تھوڑا زیادہ ڈال دی ہوں اب اس کو تھوڑا سا اور اچھی طرح بھونیں گے اور پھر اس کے بعد سب سے کر دیں اس پھر چلائیں گے اور ساتھ ہی اب میں کریم کر دوں گی ہماری کڑھائی ہے تو اس میں میں کریم بھی کروں گی کریم یہاں پہ میں ہاف سکٹ کر رہی ہوں اگر مجھے لگا کہ کم ہے تو میں اس میں پھر اور ڈال لے گی